ہائی ویوز میں ہوں شاہد صدیق ویڈ ٹیکنیکل مائنٹرو چینل ٹوڈے وی آر گونا ڈسکس آبوٹ آ ویڈی ایمپورٹن ٹاپک کمپریس ایر سسٹم اینڈ فیلیفیکیشن اپ ایر سسٹم اگر آپ بریکٹر میں غور کریں یہاں پہ سی پی پی بھی لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب دے چینل اور کلک دیبل آئیکن تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں آئیے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہم وریفلی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو کمپریس ایر سسٹم ہوتا ہے اس کا فلو کیسے ہوتا ہے اس کی مین مین کمپوننٹس کون سے ہے اس کی فلٹریشن کون سی ہے اس کی کوالیفکیشن میں ہم نے کون سو پیرامیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں ان کی رینجز کیا ہیں ایر کمپریس ایر کمپریسر سکت ایر فرم ایٹموسفیر اپتر سٹوریڈ ڈرائیڈ ایڈ فلٹریشن ڈیلیورس پر اپلیکیشن اگر آسان لفظوں میں ہم دیکھیں تو کمپریسر ایٹموسفیر سے ایر لیتا ہے اس کو کمپریس کرتا ہے اس کے بعد ایر ڈرائیر میں جاتی ہے وہاں پہ ڈرائی اپ ہوتی ہے اور فلٹریشن کے بعد ہم اپلیکیشن کے لیے انڈ یوزر پائنٹ پہ سپلائی کر دیتے ہیں اگر آپ غور کریں یہاں پہ بریکنڈ میں سی پی پی انڈ سی کیو اے لکھا ہوا ہے سی پی پی سے مراد ہم فارماسیٹیکل انڈسے میں پرٹیکلر لی کرٹیکل پروسیس پیرامیٹر ہے اور سی کیو اے سے مراد کرٹیکل کوالٹی اٹریبیوٹ ہے سی پی پی ایسا پیرامیٹر جس کی ورییشن سے آپ کی جو کرٹیکل کوالٹی اٹریبیوٹس ہے ان پہ ایفیکٹ پڑے آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی پہ فرق آئے وہ کیا ہوتا ہے سی پی پی کرٹیکل پروسیس پیرامیٹر جو ہمارے پاس کمپریس ایئر ہوتی ہے وہ سی پی پی میں کنسیڈر کی جاتی ہے اگر ہم میم ان کمپوننٹس دیکھیں تو ایئر سیکشن ان فیلٹریشن سٹوری ٹینک میسٹ سپریٹر کمپریسر موٹر ایئر ڈرائر آرڈر ریموووال فیلٹرین ریگولیشن اتنی ابھی ہم بلوگ ڈائیگرام کے تھوڑ بہت سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ایئر کا جو سسٹم ہے کیسے ورکنگ کرتا ہے یہ ایک ایئر کے بلوگ ڈائیگرام ہے میں نے کوشش کی ہے بہت ہی سمپل ورڈنگ میں اس کو ہائیلائٹ کرنے کی داکھو کلیر ہو جائے سب کو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں یہاں پہ جیسے یہ دو کمپریسر لگے ہوں ہیں دو ڈرائر لگے ہوں ہیں یہ صرف یہ شروع کروانے کے لیے ہے کہ یہ ایک سٹینڈ بائی ہے کیونکہ ایئر کمپریسر سی پی بی میں ہم کمسیڈر کر رہے ہیں ویسے بھی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اس کی پروڈکشن میں تو بریک ڈون سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹینڈ بائی ہو تو ایک ٹائم میں ایک چل رہا ہوگا تو ہم ایک کے ساتھ جس کو ڈسس کریں گے یہ ہمارے پاس ایئر کمپریسر ہے اس نے ایئر لی ویری سمپل بات ہے کہ جب وہ ایٹماسفیر سے ایئر لے گا تو وہ ہیمڈ ہوگی اس میں مسیڈ کی پرسنٹیج بھی ہوگی اور جب یہ کمپریس کرے گا تو کیا ہوگا اس کا ٹمپریچر رائز کرے گا کمپریشن کے بعد ایئر ہمارے پاس اس سٹوری ٹینک میں آ جائے ہائی ٹمپریچر ایئر اس سٹوری ٹینک میں آگی یہ سٹوری ٹینک پرٹیکلور سپیسیفائیڈ ڈیزائن ہوتا ہے کہ اتنے پریچر بار تک آپ اس میں منٹین کر سکتے ہیں اسے نیچے اگر آپ گوھر کریں یہاں پہ آٹو ڈرین وال لگا ہوا ہے جو کہ مسیڈ ریموول کے لیے ہے اوپر سیفٹی وال ہے اور پریشر گیج پریشر منیٹر کرنے کے لیے پریشر گیج اور سیفٹی وال تاکہ اس کی سیفٹی برقرار رہے کیونکہ ہم اس میں بار میں پریشر کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایئر آپ کی پاس ہو رہی ہے وارٹر سپریٹر لگایا ہوا ہے تاکہ میکسیمم وارٹر سپریٹر ہو یہاں پہ اس کے بعد جائے گی ایئر ڈرائر میں اب کیونکہ یہاں پہ سٹوری ٹینگ میں ایئر ہمارے پاس ہائی ٹمپریچر تھی جب ایئر ڈرائر میں گئی ایئر کو ڈرائی اپ کیا ایئر کیا ہوا اس میں جو ویپر سے کنڈنس ہوئے جس سے کیا ہوگا کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوگا اور ایئر کا ٹمپریچر کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا ایئر ڈرائر سے لو ٹمپریچر ایئر ہمیں ملتی ہے جو کہ ہم اس کو پاس کرواتے ہیں فلٹر سے اس لائن میں ہم نے فلٹر انسٹال کی ہوتے ہیں یہاں پہ فارماسیٹیکل انڈسٹری میں نارمی دور بر ون مایکرون فلٹر انسٹال ہوتا ہے اس کے بعد مزید جب ایئر پاس ہوتی ہے فردہ فائن فلٹریشن کے لئے ہم نے آگے پوائنٹ زیرو ون مایکرون کا فلٹر انسٹال کیا ہوتا ہے اس فلٹر سے گزرنے کے بعد ایئر ہمارے پاس ہیڈر میں جاتی ہے ہیڈر پہ بھی ہم نے سیفٹی ویلز انسٹال کیا ہوتا ہے سیفٹی پرکس کے لئے اور پریسٹر گیج بھی وہاں سے ہمارے پاس جاری ہے یوزر پوائنٹ پہ جہاں جس ایکیومنٹ میں ہم اس کو یوز کار رہے ہوتے ہیں سب اور کریں یہ ڈیفرنٹ یوزر پوائنٹ میں نے شو کیوں ہیں یہاں پہ چھے سے ساتھ اور سب پہ پوائنٹ دیرو ون مایکرون فلٹر لگا ہوتا ہے پیسٹن یہ بھی ریز ہوتا ہے پوائنٹ دیرو ون کا تو یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے پھر ادھر لگانے کی کیا ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ ہمارے لائن کی لینس زیادہ ہوتی ہے کسی بھی پوائنٹ پہ ہو سکتی ہے تو اس لئے جو لائن میں کنڈیمنیشن ہونے کے تھوڑے بہت چانسز ہوتے ہیں اس کو مزید منیمائز کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اینڈ یوزر پوائنٹ پہ مینیموم ڈسٹنس اپ ایکیومنٹ جہاں پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ملٹر کو ہم انسٹال کرتے ہیں اس طرح کا ہمارا سمپل سا فلو ہوتا ہے ائر کا کمپریس ائر کا اس کے بعد ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ اس کی ویلیڈیشن جب ہم یہ کرتے ہیں کوالیفکیشن یا ویلیڈیشن تو اس میں دو طرح سے ہم پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں ان کی رینجز دیکھتے ہیں پیرامیٹرز تو بی منیٹر ائر ہیڈر آف دا کمپریس ائر پیرامیٹر تو بی منیٹر اینڈ یوزر پانٹ اگر آپ غور کریں یہاں پہ ایک یہ ہیڈر ہے جہاں پہ ائر کی کمپریس ائر ڈرائی اپ ہونا اور فلٹریشن مکمل ہوتی ہیں ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہوں گے اس کے سیمپلنگ ہم یہاں سے کریں گے اور کچھ پیرامیٹر ایسے ہوں گے جن کی ہم اینڈ یوزر پانٹ سے سیمپلنگ کریں گے نارمالی طور پر جو ہم نے ہیڈرز سے کرنے ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس ائر سیکشن اس میں ہمارے پاس جو ہم نے پیرامیٹرز کو منیٹر کرنا ہوتا ہے پارٹیکل کاونٹ کارپن ڈائیکسائیڈ کارپن مون اکسائیڈ سلفر ڈائیکسائیڈ niٹریکسائیڈ واٹر کانٹینٹ ڈیو پائنٹ آئل میسٹ یہ سارے پائنٹ ہیں جو ہم نے ہیڈرز سے منیٹر کرنے ہوتے ہیں اور جو ہم نے ہیں کریٹیکل یوزر پوائنٹ سے لینے ہوتے ہیں ان میں ڈیو پوائنٹی ویریفکیشن کرتے ہیں وارٹر ویپر کی اس کے علاوہ آئل میسٹ کی اور اس کے علاوہ پارٹیکل پارٹیکولیٹ کاؤنٹ کی یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بریفری ڈیسس کریں گے کہ ایس پار گائیڈ لائنز گائیڈ لائن ریفرنس کے ہمارے پاس کس پوائنٹ کی کتنی رینج ہونی چاہیے کہ نارڈ مور دن لیٹس پوز میں کہتا ہوں ہمارے پاس ڈیو پوائنٹ ہے وہ تھری سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یا کم نہیں ہونے چاہیے ہمیں بھی رینجز ہم اس کو ڈیسس کریں گے نیکس ویڈیو میں بریفری کوالیفکیشن پر برائیں گے امید ہے کہ اس میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر ہوگی ہوں گی کہ کمپیس ایر سسٹم جو ہمارے پاس ہے وہ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب دی چینل لائک اینڈ شیئر دی ویڈیو تینکیو